ہمارے معاشرے میں یہ شگر کی بیماری اتنی تیزی سے کیوں بڑھ رہی ہے پہلے یہ بیماری ایک ایجٹ لوگوں میں پائی جاتی تھی لیکن اب یہ تیزی سے نوجوان نسل میں کیوں آ رہی ہے اور یہ شگر کی بیماری کن چیزوں کی ویعی سے ہوتی ہے آج سے دس سے پندرہ سال پہلے آپ نے سنا ہوا کہ میرے نانا کو یا میرے دادا کو شگر کی بیماری ہے یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ تھا اور یہ سچ تھا یہ بیماری عمر کے خاص حصے میں جا کے ہی سٹارٹ ہوتی تھی لیکن اب آپ نے یہ اکثر سنا ہوگا کہ یہ بیماری میرے بڑے بھائی کو ہے یا چھوٹے بھائی کو ہے یہ بیماری ہمارے معاشرے میں نوجوان نسل میں اتنی تیزی سے پھیل کیوں رہی ہے شگر کی بیماری ڈائیبیٹیز اس کو کہتے ہیں یہ بیماری ایک سائلنڈ کلر ہے یہ بیماری انسان کو آہستہ آہستہ مارتی ہے یہ آپ کو اچانت ٹیسٹ کروانے سے ہی پتہ لگتی ہے اور جب تک پتہ لگتی ہے تو تب تک پانی ساری کے اوپر سے گزر چکا ہوتا ہے آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ ڈائیبیٹیز شگر کے مریض بن چکے ہیں یا بننے والے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ رات کو سویں اور صبح اٹھیں تو آپ کو شگر کی بیماری ہوگی ہے یہ ایک رات کو نہیں ہوتی یہ انسان کی جسم میں اپنے پنجے آہستہ آہستہ گارتی ہے میں نے اپنے فیملی ڈاکٹر سے پتہ کیا ہے کہ ایسی کون سی علامات ہیں یا وجوہات ہیں جن کی ویسے آپ ڈائیبیٹیز کے شگر کے مریض ان فیچر بن سکتے ہیں یا بن چکے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ نمبر ون یورن کا زیادہ آنا نمبر ٹو بھوک کا زیادہ لگنا نمبر ٹری زیادہ کھانے کے باوجود بھی آپ کے وزن میں کمی آنا نمبر فور پوری بوڈی میں ہر وقت تھکاوٹ رہنا اور شولڈر میں درد رہنا نمبر فائف زیادہ اپنی طبیعت کی وجہ سے بیچین رہنا نمبر سکس اگر آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر ایک گفتگو چل رہی ہے اور وہ اس گفتگو کی طرف آپ کا دھیان نہیں جا رہا اور آپ کی سوچ کسی اور جگہ پر ہے اور آپ بیچینی ہے کہ یہ بھی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو فوکس نہیں کر پا رہے ہیں نمبر سیون اگر آپ کے جسم میں کوئی زخم آگیا ہے کوئی انٹرنل بلیڈنگ ہوگی ہے کوئی آپ کے جسم کے باہر کٹ لگ گیا ہے تو وہ دیر بعد ہی جا کے صحیح ہوگا اس کی ریکوری جو ہے وہ دیر بعد ہوگی نمبر ایٹ اگر آپ کے مسوروں سے خون آتا ہے یا آپ کا دل گھبر آتا ہے اور سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے تو ایک یہ بھی علامت ہے یہ ساری علامتیں ایک ہی وقت میں ہونا ضروری نہیں ہیں ان آٹھ پوائنٹ میں سے کوئی ایک بھی اگر آپ کو علامت ہے تو آپ ڈائیبیٹیز کا شکار ان فیچور ہو سکتے ہیں یا آپ ہو چکے ہیں تو اس صورتحال میں سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گا کہ اپنے فیملی یا قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کو اپنی سیچیوشن کے بارے میں بتائیں اور اس چیز کو کنٹرول کریں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں یہ ڈائیبیٹیز کی بیماری آ رہی ہے آپ کے دادہ سے آپ کے باپ یا آپ کی نانی یا آپ کی ماں سے تو کافی چانسیز ہیں فیفٹی پرسنٹ چانسیز ہیں کہ یہ بیماری آپ کے اندر بھی ٹرانسفر ہو سکتی ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے غصے دو قسم کے ہوتے ہیں غصہ جو انسان کو آتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک غصہ وہ ہے جو کہ انسان نکال دیتا ہے اپنی فریسٹریشن نکال دیتا ہے کسی کو ڈانٹ کے کسی کو کالیاں دے کے کسی کو برا بلا کہے کے انچی آواز سے جب ڈانٹا ہے کسی کو تو مطلب کہ اپنا غصہ نکال رہا ہے دوسرا غصہ جو کہ خطرناک ہے ایک غصہ وہ ہے دوسرا غصہ وہ ہے جو کہ انسان پی جاتا ہے کسی کے ڈر کی وجہ سے یا کمی مجبوری کی وجہ سے غصہ اندر ہی اندر جو پی جاتا ہے وہ جو پی جاتا ہے غصہ وہ اس کی شگر میں کنورٹ آستا آستا ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے ان فیچر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ پی جانے والا غصہ آپ کی شگر کا بھی بائیس بنتا ہے میں دوبارہ بلوں گا ایسی سیسٹویشن میں ایسی کوئی بھی علامت آپ کو ہو یا آپ کو فیل ہو تو گھرلو ٹوٹکے سے بہتر ہے آپ اپنے فیملی ڈاکٹر یا قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شگر کا ہمیں لیکچر کیوں دے رہے یہ ڈاکٹر تو ہے نہیں میرا پوری چیز بتانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ نہ ڈر ہو کے آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی کھاتے رہتے ہیں اور ایکسرسائز کی طرف آپ جاتے نہیں ہیں ووک آپ کی زندگی میں دور دور تک ہے نہیں اور نہ ہی آپ لانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کمرے میں بیٹھے بیٹھے سارے کام ہو یا آفس میں بیٹھے بیٹھے سارے کام ہو آپ کو ایفرڈ بھی نہ کرنی پڑے آپ اگر اپنے آفس جاتے ہیں اور آپ کا جو فلور ہے فورت فلور ہے یا تھرڈ فلور ہے تو آپ سیڑھیوں کے بجائے لیفٹ کو پریفر دیتے کہ میری تھکاپٹ ہو جائے گی یا میری ڈرسنگ خراب ہو گئی یا مجھے پسینہ آ جائے گا اور پورا دن آپ نے اے سی میں بیٹھنا ہے اور کھانا آپ نے اپنی مرضی کا کھانا ہے ڈائیٹ کو کنٹرول نہیں کرنا تو زیاری بات ہے ان فیوچر آپ انہی بیواریوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے جم کا ٹائم ملتا ہے تو جم ضرور کریں اگر نہیں تو میں اپنی ویڈیوز میں گھر کی ایکسرائز بتاتا ہوں پندہ سے بیس منٹ کی اس کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں بجائے کہ ہمیں ڈاکٹر ایک دن آکے بولے کہ آپ پرہیز کریں یا ایکسرائز کریں یا ووک کریں اس سے پہلے اگر ہم خود فٹ ہو جائیں تو ہم ان بیماریوں سے لڑ نہیں سکتے ان کو ختم کر سکتے ہیں ہونے سے پہلے اب تک کے لیے تنا ہی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ